بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم محمد رزوان خان خان ٹیچنگ یوٹیو جانل سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں دیئر سورانس علامہ اقوال اوپن یونسٹی اسلام آباد سمسٹر خزان دو ہزار بیس کے ایڈمیشنز جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں بتانے لگا ہوں سمسٹر خزان دو ہزار بیس کے اندر کون کون سے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان کی لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے جو آپ کے مائنڈ میں ہے کہ کون کون سے پروریمز کے اندر ایڈمیشنز ہونے جا رہا ہے یہ سب آپ کے میں آپ کے کلیر کرنے لگا ہوں تو دیئر سٹوڈنس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تقسین کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوزن ہے تو وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی اگر پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک لے سکتے ہیں دیئر سٹوڈنس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ آئے ہیں نئے تو اس چینل کو ابھی سے کر لیں سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے دیئر سٹوڈنس آپ کو میں بتاتا ہوں ون بائی ون سمیسٹر خزان دو ہزار بیس کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہوں گے اس کے لیے کون کون سے ایڈمیشنز ہو رہے ہیں میٹرک کے ہو رہے ہیں جنرل کے میٹرک جنرل میٹرک درس نظامی یعنی اس کا ڈپلومہ حاصل کرنا ہو انٹرمیڈیئٹ جس میں ایف اے ہوگا ایف اے اور درس نظامی ایف اے جنرل اور آئیکنم کے ایڈمیشنز جو ہیں وہ یہ ابھی سٹارٹ ہونے لگے ہیں یعنی فرس ٹائم جو سمیسٹر خزان دو ہزار بیس کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ آپ کو میں نے بتا دیئے کہ ان پروگرامز کے اندر ایڈمیشنز ہوں گے اور آپ نے جو اپلائی کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ تو سب سے پہلے جو ان کے پروسپیکٹس کی قیمت ہے وہ سو روپے ہے یعنی ہنڈرڈ روپیز ون ہنڈرڈ روپیز ان کی پروسپیکٹس ہوگی ایف اے کی اور میٹرک کی انٹرمیڈیئٹ کی ان کی جو پروسپیکٹس کی قیمت ہوگی وہ سو روپے ہے آپ کو شام چھے بجے تک جو ہے صبح آر سے شام چھے بجے تک جو علام اقبال اپن ایورسٹی کے سیل پوائنٹس ہیں وہاں سے آپ کو یہ سو روپے کی مل سکتی ہے ڈیئر سٹورنٹس اس کے بعد آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے یہ آپ کو میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ اپنے ڈائریکٹ جانا ہے آپ پروسپیکٹس اگر آپ کو مل جائے تو ٹھیک نہ ملے تو آپ جو ہے وہ جو لنک میں ڈسکرپشن میں دوں گا اس پہ آپ نے کلیک کرنا ہے اپنا آن لائن آپ کے سامنے فارم کھل جائے گا آپ نے اس آن لائن فارم کو فل کرنا ہے آپ نے اپنا بائیو ڈیٹا دینا ہے اگر آپ میٹرک میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو میڈل پاس ہونا ضروری ہے آپ نے میڈل پاس کا ریکارڈ اپنا منشن کرنا ہے اپنا اڈریس اپنی تصویر اپنا جو ہے پاسپورٹ سائز ہونے چاہیے اس کے بعد اپنا اڈریس اپنا ڈومیسل ہر ایک چیز جو ہے اپنا بے فارم نمبر وہ مکمل کلیر آپ نے اپنا فارم فل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سب میٹ کرنا ہے آن لائن سب میشن کے بعد آپ کو ایک فارم جو ہے چلان فارم جنریٹ ہوگا آپ نے چلان فارم جو ہے علم اقبال اوپن انسٹی کی جو فی ہے وہ مختلف بینکس آئیں گے الائٹ بینک لیمیٹڈ ہے اس طرح اور بھی ہوں گے آپ نے اپنی فی جو ہے وہ الائٹ بینک لیمیٹڈ کے اندر جتنا ہو سکے جلدی وہ کروا دینی ہیں کروانے کے بعد آپ کو جو ہے وہ فارم جو ہے وہ آن لائن سب میٹ ہو جائے گا آپ کے جو اپلائی کرنے کا اس کے بعد آخری تاریخ ہے جو اپلائی کرنے کی وہ داخلی کی آخری تاریخ اکتیس اگست دو ہزار بیس ہے اکتیس اگست دو ہزار بیس سے پہلے پہلے یہ اڈمیشنز جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گے اور آپ نے اپلائی جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے اور اس کے بعد ایک آپ کو امپورٹنٹ انفرمیشن دینے لگا ہوں کہ جو ماسٹرز لیول کے ہیں میسیز لیول کے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے اڈمیشن سبتمبر دو ہزار بیس سے سٹارٹ ہوں گے تمام طلبہ و طلبات جو ہے ان کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اپنا دھیان سے ان کی ڈسکرپشنز کے اندر جو ہے لینک ہوگا آپ نے اس پر جا کے اپنا فرم فل اپ کر کے اپنا اپلائی کر دیں اکتیس اگرز دو ہزار بیس سے پہلے پہلے ہر صورت آپ کے جو ہے وہ فی بی کلیر ہونی چاہیے آپ کو اگر کوئی بھی پرابلم بنے کسی بھی وجہ سے آپ کا ایڈمیشنز جو ہے اس میں آ رہے ہو تو آپ کمنٹ کر کے فیڈبیک لیں ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا آپ کو سمجھائی ہوگی میں امید کرتا ہوں بیل آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکیو